جائے پور کے پاس آمیر نام کی ایک جگہ ہے پہلے جائے پور چھوٹا شہر تھا آمیر بڑا شہر تھا اور وہاں کے لوگ اس بات کو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ پراشین کال میں آمیر کا جائے پور کا کہاں کہاں تک ہستا تھا لیکن آمیر کی پراشین تا زیادہ بتائی آتی ہے تو آمیر نگر میں ایک پہلے وہاں بہت موچے کل خاندان کے اور بھکتی میں بھی مہان ہوئے پرتوی راج تو انہی کے کل میں انہی کے کل کی بدھو کا لیجیے ایک رتناوتی نام کی مہان بھکتا ہوئی وہ آمیر کے راجہ تھے مان سنگھ اور ان کے چھوٹے بھائی مادو سنگھ تھے ان کی رانی رتناوتی جی تھی تو وہ اتنی گنگرہی تھی کہ انہوں نے اپنی داسی کو گروہ منیا اس کا کارن یہ تھا کہ جو رتناوتی رانی کی داسی تھی وہ بٹھلنات گوشائی کی شیشیا تھی بتائیے کتنی بھکتی اس کے اندر ہوگی کہ وہ ایک بار آمیر سے آئی تھی گووردھن تو بٹھلنات گوشائی کا اس نے درشن کیا اور اس کی پاترتہ ویچار کر کے بٹھلنات گوشائی نے اس کو بھاگوت بھکتی پردان کیا اور شیشت پردان کیا اسے اپنی شیشیا بنایا اور مہاراج بٹھلنات گوشائی کی جو شیشیا ہے اس میں بھکتی کی کمی کیوں ہو سکتی ہے وہ تو بڑی عادبھوت بھکت ہوئی جیسے گوپیوں کی اسٹھٹی بتائی گئی ہے بھکتی شاستروں میں پران میں اور بہت سے گرنٹوں میں اس طرح کی وہ داسی بھگوان کی بھکت تھی اور بھگوان کے نام کی مہمت و آنند بتائی جاتی ہے کین تو مہاراج جو پریمی ہوتے ہیں وہ شاسترے میں نام کیا لکھا وہ اس کا زیادہ کھیال نہیں کرتی وہ اپنے حساب سے بھگوان کا نام بڑے پریم والا نام پکارتے ہیں اب آپ ان سمجھئے کہ لیلا کی انسا جیسے نند کی شور ہے بھرندہ بن چندر ہے ہے نوال کی شور ایسے جب بولتی تھی وہ داسی تو ایسے دیکھ کر کے ٹائم بولتی تھی کہ کوئی آگل بھگل ہو نہیں تو وہ ویرہ میں پکارتی تھی پریم یک تو ہو کر کے ویرہ میں داسی پکارتی تھی ہے نوال کی شور ہے نند کی شور ہے بھرندہ بن چندر کب درشن دوگے جبکہ اس کو درشن دھیان میں اور شپ میں ہوتا تھا لیکن پرکٹ درشن کب دوگے ایسے کہ کے رونے لگ جاتی تھی لمبی لمبی سانسے چھوڑنے لگ جاتی تھی اس کا پریم جو تھا بڑا گپت تھا بہت چھپا کر کے بھگوان کے نام بولتی تھی لیکن محال میں رہتی تھی تو رانی کبھی کبھی سن لیتی تھی رانی رتناوتی اس کو ایک آن تمہیں بلا کر پوچھتی تھی صحیح بتا یہ نوال کی شور نند کی شور بھرندہ بن چندر یہ کون ہے یہ تیرے کون ہے اور تو ان کو پکارتی ہے تو رونے لگ جاتی ہے آنکھوں تیرے آنسو ٹپک پڑتی ہے اور بڑا بہاو 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 رو کر پکارتی ہے تو یہ کون ہے مجھے بتا تو تو اور زیادہ بہاو بہاو رو کر کہ اسی سکیاں بد جاتی تھی تو وہ داسی کہتی تھی مہارانی جو آپ آپ یہ مت پوچھیں مجھے اس ویشے میں آپ پوچھیں گے تو آپ بہت دکھ پائیں گے ابھی آپ جو سنسار کا سکھ بھوگ آپ کو ملا ہے جو آپ مہارانی کا سکھ پرابت کر رہے ہیں محل میں رہ رہے ہیں آپ وہی آنند لیجے آپ اس ویشے میں زیادہ جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ سب اچھا نہیں لگے گا جس سکھ میں آپ آنند لے رہے ہیں محل کے سکھ میں راج رانی کے سکھ میں جو آپ آنندی ٹھو رہے ہیں یہ سب آپ کو اچھا نہیں لگے گا اس لئے آپ مجھے مت پوچھئے لیکن پھر وہ اور زیادہ اس کو جگیاسا ہوئی رانی کو یہ کیا بات ہے یہ کون ہے تو رانی نے جب بار بار پوچھا تو داسی کتنا منع کرتی داسی نے پھر بتانا شروع کر دیا کہ میرے اوپر بچھل نات گو سائیں جو سرد مہا پروش ہیں لوگ بتاتے ہیں کہ بھگوان کے ہی اوتار ہیں وہ ان کی کرپہ ہو گئی اور اب تو میں بھگوان کے بیرہ میں ہی بیاکل رہتی ہوں مجھے پربو درشن دیتے ہیں داسی نے رانی کو سپاتر سمجھ کر کے دیرے دیرے بہت ساری باتیں بتا دیں اور پریم مارک کا رہ سے بھی سمجھایا بہت سے سنتوں کا چریتر سنایا بھگوان کی لیلہ سنایا تو جب یہ سب رانی نے سنا تو رانی کے پچھلے جنو کے ایسے سنسکار تھے پچھلے جنو کے ایسی بھگتی تھی کہ اس نے داسی سے کہ دیا کہ اب تم داسی والا کوئی کام نہیں کروگی سیوہ جو اس کی تھی داسی والی سیوہ وہ چھڑا دیا اور اور ایک اونچے آسن پر بیٹھایا پہلے تو اپنے پلنگ پر بیٹھا رہی تھی تو داسی نے ہاتھ جوڑ لیا کہ مریادہ کے ویرود ہو جائے کہ میں آپ کی پلنگ پر نہیں بیٹھ سکتی میں داسی ہوں پھر ایک الگ آسن پر بیٹھایا مہنچے آسن پر اور پلنگ پر بیٹھ سنتی تھی اس کے بعد جمین پر بیٹھ اپنے آپ بھاو اس کا بن گیا رانی کہ وہ جمین پر بیٹھ ہاتھ جوڑ کر بیٹھ تھی اور ان کو چوکی پر بیٹھ آتی تھی داسی کو اور بھاگوان کی کتھا سنتی تھی بھاگتی کی بات سنتی تھی مہراج یہ ایک ایسا پریم کا روگ ہوتا ہے کہ تھاکور جی کی وشیش گرپا ہو سیکھ لگتا ہے اتھو یہوں کہ دی تھی کہ سنکرام بیماری ہوتی ہے چھوہ چھوٹ کی وہ جو ساتھ میں رہ اس کو لگتی ہے اور یہ بھی چٹر تا اور ہے بیماری تو سنکرام کو لگتی جو ساتھ میں رہتا ہے لیکن یہ تو اس بیماری کے وسائے میں سننے والے کو لگ جاتی ہے اور سننے کی بھی بیماری لگ جاتی ہے رتناوتی رانی کو اب اس جیسے ایک سننے کی بیماری لگ گئی ارثات سنے بینا چین نہ پڑے اور وہ کئی بار داسی کو اونچے آسن پر بیٹھا کر کے اس کے موقع سے بھگوان کا گون سنتی اس کے موقع سے سننے میں بھا 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 بھی ہول ہوتی آنسو سے اس کے آنکھ بھر جاتی تو رانی کے بھی آنکھوں میں آنسو نے آن لگا رانی نے کہا جس کے لئے تم اتنا تڑپتی رہتی ہو اب میرا من ادھر جانے لگ گیا اب مجھے بھی کچھ اچھا نہیں لگتا ہے اب کیون تمہاری باتیں مجھے اچھا لگتی اور مجھے بھی وہی بھرندہ برچندر نوال کشور رادہ رمان گوپی نات یہی مجھے اچھا لگتا ہے جیسے تم پکارتی تھی مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ میں بھی اسے پکارتی رہوں ایک کام کرو اس نے داسی سے داسی نے بتایا کہ یہ کار بہت کتھن ہے مہارانی اس کے لئے راجہ لوگ راجی چھوڑ دیتے ہیں سنت چرن میں لوٹ تو رانی نے پوچھا سنت کیا ہوتے ہیں تو اس نے بتایا کہ جو مہا پوروش ہوتے بھاگوان کے لئے سب سنسار کے رشتے ناتے چھوڑ دیتے ہیں تب سنبھاونا ایسی بڑھتی ہے کہ پربھو پرکٹ ہو کر کے تمہارے اوپر کرپا کریں تو رت ناوتی نے داسی کے اپنیش کے انسار ایک چھاکور جی کا شریف گرہ پرابط کیا اور سیوہ کرنے لگ گئی اور سیوہ جب داسی جو تھی تو ہم نے بتلا اب مہاراج وہ بھی شد تھی ان کی کرپا سے رانی کا بہاو عدبھوت بڑھا اور رانی جب شین کرتی تھی بھگوان کو شین کرا کے تو سوپن بھگوان اب درشن دینے لگے اور رانی پر تو مہاراج داسی سے بھی زیادہ گہرہ رنگ چڑھا بھگتی کا کیونکہ اس کے پیچھلے جن میں کی تپسیہ بہت عدبھوت تھی جیسے بیٹھل نات گو سائی نے داسی کی مادیم سے سویم اس کے اوپر کرپا کر دیو کیونکہ رانی تو آمیر سے گوبردن آ نہیں سکتی تھی بیٹھل نات گو سائی کی شیش نے ہی آش کر دیا یہ پون روپ سے گوپی بن گئی رانی اور بھگوان کے لئے رودن اس کا چالو ہو گیا پربو کی سیوہ کرتی تو روٹی رہتی اور بھگوان کے لئے تڑپتی رہتی تو اس نے کہا کہ سنت سیوہ کیسے ہوگی مجھے نہیں پتا ہے تو کہا کہ تم سنتوں کے لئے محل کے پاس ایک سندر آواز بن واؤ اور چاروں طرف اپنے پہرے شہر کے چاروں طرف بیٹھاؤ اور جہاں بھی سنت ملیں جس جگہ سے جاتے ہوئے ملیں ان کو لوگ پرارتھنا کر کے لے آئیں اور ان کے چرن کو دھو کر کے پیو بھگوان کو اچھے بھوگ لگا کے سنتوں کو کھلا اؤ اور وہ پرشاد تم پاؤ سنتوں کی پرشادی پانے سے ان کا چرن مرد پان کرنے سے اور بھگوان کا اُتصو کیرطن بھکتی کرنے سے بھگوان تمہارے اُوپر اتنی کرپا کرے گے کہ وہ پرکٹ ہو کر تُم کو درشن دیں اور پھر تو سنتوں کی سیو میں رانی لگ گئی ایک دن سنت لوگ بھجن کیرطن کر رہے تھے اور رانی بیاکول ہو کر کہ جانے کو تیار ہوئی داسی روکنے لگی رانی روک 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 میرا کون سا انگ رانی میں اس کو کٹ 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 مجھے اب مت روک مجھے ان سنتوں کے پاس جانے دو مجھے کنہی آوان رت کرتے دکھلائی پڑ رہے ہیں اور میں ان کا درشن کرنے جا رہی ہوں رانی بھاگ تی ہوئی گئی اور سنتوں کی بیچ میں کرشن رت کرتے ہوئی دکھلائی پڑ رہے تھے وہیں وہ دھرتی پر لوٹ لگی اور سنتوں کی اور بھاگوان کی کرپاون کی اس کے اوپر ہو گئی شریف رات رات بھاگوان بھاگوان